ہاں مسئلہ نمازوں کے بیان کے بارے میں اور ایک سوال بھی آ گیا ویسے تو ایک نماز بیان کرنا مقصود تھی اس کا نام سولات الاسر اسر کہتے ہیں یسر کے مقابل پر یسر کہتے ہیں آسانی کو تو آسانی کی زدہ مشکل تو نماز کا نام ہی نمازِ مشکل ہے اس کا مطلب بھی نماز پڑھنا مشکل ہے بلکہ مشکلات کو دور کرنے کی نماز کوئی یوں کہیے مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے مشکل کشا نماز دو رکعت نماز جس کو روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان ویسے تو امام علیہ السلام نے اس کا ایک وقت بیان کیا ہے کہ یہ زوال کے وقت پڑھی جائے لیکن اگر زوال کے علاوہ بھی انسان پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے میں شرعن کوئی رج نہیں ہے اور جب کوئی بہت مشکل آپ کے لیے واقع ہو کسی کام میں ایسے پریشان ہو کر کہ کام بلکل بند ہو گیا ہو جسے کہتے ہیں کہ بلکل رکاوٹ واقع ہو گئی لوگ رکاوٹ دور کرنے کے لیے تعویز دھونتے ہیں آمل دھونتے ہیں آمل کی اپنی رکاوٹ کھل جاتی ہے آپ کی کھلے کے نہ کھلے وہ آپ سے درہم دینار لے گا نا تو نماز بیان کیے یا آپ تو یقین کیجئے کہ امام علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ جانا پیروں فقیروں کے پاس ان سے پوچھ لینا یا کوئی حل بتائے تھے مسائل کے اگر بتائے تھے تو کیا ہیں کبھی نماز کی شکل میں ہیں کبھی روزے کی منت کی شکل میں ہیں اور کبھی کسی اور اعتبار سے کسی مسکین کی امداد کی نیت کے اعتبار سے ہیں ایک نماز نمازِ اُسر یعنی مشکلات کو دور کرنے والی نماز رکعتِ اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہِ اخلاص کی تلاوت ایک مرتبہ رکعتِ اول میں نیت نمازِ اُسر پڑھتا ہوں دو رکعت اچھا میں یہ بات اس سے پہلے کہہ چکا تمام نمازوں کے لیے کہ جو نمازِ معصوم سے روایت شدہ ہیں ان میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ سنت قربتاً الاللہ یا مستحف قربتاً الاللہ اور اگر یہ نہ بھی کہا جائے تب بھی ہر نماز کے لیے اتنا بھی کافی ہے قربتاً الاللہ اگر کوئی انسان یہ بھول جائے کہ روایت کون سے یہ مانتی ہے سنت کہوں نہ کہوں اللہ کے رسول نے اس نماز کو بیان کیا ہے تو مستحف کہوں نہ کہوں اگر بھول جائے اور اگر نہ بھی بھولے اتنے پہ اقتفا کر لے کچھ برادلہ نیت کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھتا ہوں مو میرا قبلے کی طرف ہو کے باوضو الہ 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 آخر اور وہی الہ بھول جاتے ہیں قربتاً الاللہ سارے الہ بھول جائیے مگر مت بھولیے قربتاً تو یہ نماز کے رکعتیں اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد سورہ مبارکہ فتح کی ابتدائی تین آیات بسم اللہ کے بعد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا سے نَصْرًا عَزِيزَةَ تَكْ تین آیات اور یہ آپ آیات دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور تین آیات سورہ مبارکہ فتح کی رکعت دووم میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد سورہ مبارکہ عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ یہ بات یہاں دلا دو کہ مستحب نمازوں کے مسائل واجب نمازوں سے ذرا مختلف ہے مثال کے طور پر مستحب نمازوں میں جب معصومین نے کوئی آیت پڑھنے کے لیے حکم دیا تو آیت پڑھ لی جائے گی لیکن واجب نماز میں کامل سورہ جب تک نہ پڑھا جائے تب تک نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ واجب مکمل ادا نہیں ہوا تو عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ویسے آپ نہیں پڑھتے اکیلا سورہ واجب نماز میں عَلَمْ کے بعد یہ والا جب تک کہ اس کا پیار مکمل نہ کر لیا جائے لیکن اس نماز میں کیونکہ نمازیں واجب نہیں ہے اور روایتیں معصوم ہیں اس میں آپ پڑھئیے عَلْحَمْ کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص کے بعد سورہ عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ غالباً آتھ آیات ہیں مجھے اگر سیاد ہے بسم اللہ کے بعد صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ تو یہ نماز تو تھی صرف نماز اس میں کوئی آگے پیشے کوئی دعا تسبیح وغیرہ نہیں ہے تو بہت سمپل سی نماز ہے جب کبھی گلہ یہاں تک آگے بند ہو جائے اور آپ چاہتے ہوں کہ اب انٹی بائٹک استعمال کی جائے تو یہ نماز اس وقت پڑھئے گا جبکہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارے کار نہیں ہے ہمارے لئے مشکل یہ ہے کہ ہم ہر مشکل کو شدید مشکل کہتے ہیں حالانکہ شدید مشکل دیکھی ہی کبھے اور ویسے بھی صاحبان ایمان کے لئے ورحل مشکلات کا ایک راستہ مشکل کشا مولا متقیان علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کے نام سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ نماز بھی معصوم کی بارگاہ سے ملی ہے موسیقا موسیقا